اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کہ کریمہ اہل بیت طبیبت العلویین طبیبت المعلولین بی بی شریفہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی زیارت کا مالک نے ہم کو شرف نصیب فرمایا ابھی آپ مومنین بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بی بی کی زیارت سے مشرف ہوں گے ناظرین کرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار پہلے والی ویڈیو میں ہم جناب شریفہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا مکمل تار و فرن کا موجزہ ذکر کر چکے ہیں آج اس کریمہ اہل بیت بی بی کے روزہ اطحر سے آپ مومنین کو ایک چھوٹا سا وظیفہ ایک چھوٹا سا بی بی سے توصل کا طریقہ جو علماء متقدمین نے بیان فرمایا ہے وہ ذکر کریں گے عزیزانِ گرامی یہ بہت ہی مجربترین عمل ہے جو آج آپ مومنین کو بتانے جا رہے ہیں اور اس توصل کے طریقے کو علماء متقدمین نے ذکر کیا ہے خصوصاً شیخ حرزدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس محب اہل بیت کے دل میں کوئی حاجت ہو یا کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو کوئی بے رزق ہو کوئی بے اولاد ہو تو اس کریمہ اہل بیت بی بی سے توصل کرے اب توصل کا طریقہ کیا ہے مومنین کرام جو علماء متقدمین نے ذکر کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز فریضہ ادا کر لیں یعنی صبح کی نماز ہو زہرین کی نماز ہو یا مغربین کی نماز ہو اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ نے پانچ سو پچانوے دفعہ مکمل درود پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم یہ پانچ سو پچانوے دفعہ درود پڑھ کے آپ نے حدیہ کرنا ہے اس کریمہ اہل بیت جناب شریفہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو محب اہل بیت جو مومن جو مومنا بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کو یہ پانچ سو پچانوے دفعہ مکمل درود پڑھ کے حدیہ کریں گے آپ اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے سیدتی بے وجہتے کے انداللہ این یکزی لی حاجتی مثلا اس کے بعد اپنی حاجت مانگیں گے کہ فانا مریضن او زوجنی من السالحین کہ میں مریض ہوں یا مجھے زوجہ سالے چاہیے یا میں بے اولاد ہوں علماء متقدمین فرماتے ہیں جب آپ بی بی سے توصل کریں گے تو قد اللہ حاجتہو بے برکت سیدہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام جب آپ دعا مانگیں گے تو اس کریمہ اہل بیت بی بی کے صدقے میں مالک آپ کی حاجات کو پورا کرے گا دنیا کے جس جس کونے میں رہتے ہیں آپ نے یہ پانچ سو پچانوے دفعہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرہ جہم پڑھنا ہے اس کے بعد یہ پانچ سو پچانوے دفعہ درود پڑھ کے بی بی کی بارگاہ میں حدیعہ کرنا ہے اس کے بعد اپنی حاجت مانگنی ہے کہ بی بی کریمہ اہل بیت کے صدقے میں مالک آپ کی حاجت کو پورے کرے گا بارگاہ سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبہ سے دعا کرتے ہیں مالک بے حق طبیبت العلویین بی بی اس کریمہ اہل بیت بی بی کے صدقے میں جتنا بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما جتنا بے رزق وسی رزق اتا فرما اس کریمہ اہل بیت بی بی کے صدقے میں جتنا مومنین نے ہم گناہگاروں کے ذمہ دعائیں لگئی ہیں بے حق کریمہ اہل بیت بی بی بے حق شریفہ بنت امام حسن مجتبہ بی بی ان کے ہوائج شریعہ پوری فرما جتنا مومنین نے اولاد کے بارے میں کہا ہے میرے مالک اس کریمہ بی بی کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما مومنین کرام دنیا کے جس جس کونے میں رہتی ہیں یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کرنا ہے موسیقی